پہلے کیا پی اے جی ڈی آج کے ڈیٹ میں بھی ہے ایک ایسا سوال ہے جب پی اے جی ڈی کا ذکر آیا ہے تو پھر اس کے بعد چیما گویاں ہونے لگی ہیں کہ کیا پی اے جی ڈی ابھی بھی زندہ ہے کیونکہ عمر عبداللہ اور محب مبتی کے حالیہ بیانات کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ شاید پی اے جی ڈی ختم ہو رہی ہے لیکن اب پی اے جی ڈی کی حوالے سے ایک پیش ربط ہو رہی ہے جس میں محمد مظفر شاہ کا ایک بڑا اعلان انہوں نے کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بہت جلد پی اے جی ڈی کی اقایاں باتچیت کے لیے آ جائیں گی یعنی میٹنگ ہو جائے گی اور ذرائع کے حوالے سے ہمیں اطلاعات ملی ہے اس کے مطابق سترہ یا اٹھارہ مارچ کو یہ میٹنگ سری نگر کی اندر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی ریاحشگاہ کے اندر ہوگی ریاحشگاہ پر ہوگی یہ ذرائع کی حوالے سے خبر ہے لیکن مظفر شاہ کہتے ہیں محمد مظفر شاہ یہی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ اور بڑے دعوے کے ساتھ محمد مظفر شاہ کا کہہ رہا ہے کہ پی اے جی ڈی پہلے سے سٹرانگ بن جائے گی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اطلاع کیا ہے کہ ہم ایک بار پھر سے ملیں گے تاہم تاریخوں کا جو اعلان ہے وہ محمد عصب تاریخ آمی کریں گے یہ محمد مظفر شاہ کا کہنا ہے لیکن ذرائع کی حوالے سے جو ہمیں اطلاعات ملی ہے سترہ یا اٹھارہ مارچ کی تاریخ اس کے لیے جو ہے ڈسکس کی جا رہی ہے اور انہی دو تاریخوں میں سے ایک تاریخ پر یہ پارٹیاں اگر سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہا تو اس کے بعد یہ مل جائیں گے لیکن پہلے ہم آپ کو دکھائیں گے محمد مظفر شاہ نے کیا کہا لیکن اس کے بعد ڈاؤٹ سبھی بھی ہو رہے ہیں کہ کیا یہ پی ای جی ڈی کی میٹنگ ہو جائے گی نہیں ہو جائے کیونکہ عمر عبدالہ کا بھی بیان ہے پہلے آپ کو محمد مظفر شاہ کا بیان سناتے ہیں کیونکہ محمد مظفر شاہ کہتے ہیں کہ پی ای جی ڈی چونکہ انتخابات کے لیے نہیں بنا ہے لیکن جمعہ کشمیر کے اندر جو حالات ہیں جو معاملات ہیں جو تشقص ہے جو فیوچر ہے جو فیوچر رینجرشن کی ان کا تحفظ ہے یہ ایک بڑا کنسور ہے محمد مظفر شاہ کیا کچھ کہتے ہیں آئی دیکھتے ہیں پی ای جی ڈی کا آپ کو ایک بات سمجھنی چاہیے الیکٹورل پالٹکس کے لیے نہیں ہے مہر چونکہ کشمیر کا ایشو اس طرح سے جڑا ہوا ہے تین سو ستر کو لے کے ہماری زمینوں کا معاملہ ہمارے بچوں کا معاملہ ہماری آئندہ نسلوں کا معاملہ سو اس لیے ہمارا یونائٹڈ رہنا بہت ہی ضروری ہے اور اس زمن میں بہت ہی اچھی پیش قدمی ہوئی ہے آج جو ہماری میٹنگز رہی بہت ہی شاندار رہی اور اس کے بارے میں جو اوفیشل جو اناؤنسمنٹ ہوگی چونکہ تاریگامی صاحب ہمارے چیف سپوکس پرسن ہیں کنیوینر بھی ہیں تو اچھا رہے گا کہ ان کی زبان سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ کونسا دن ہے جو مقرر کیا جائے گا میٹنگ کے لیے اور بہت جلد میں اتنا ہی کہوں گا بہت جلد پی ای جی ڈی کی میٹنگ ہوگی اور مجھے حتر مقدور انشاءاللہ یہ یقین ہے کہ پی ای جی ڈی اور زیادہ مضبوط ہو کر سامنے آئے گا کیا سب ہی پانچھ چوٹی درازی ہوگئے ہیں میٹنگ کے لیے جی ہاں ملکل جب ڈاکٹر فالک صاحب نے بھی بتایا ہے کہ ہاں جی بات کرنی بڑے گی کریں گے